کہ پنجاب میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اطلاق آئندہ ہفتے کے آغاز سے ہوگا کل صوبے بھر میں مارکٹیں اور دکانیں نہیں کھلیں گی جبکہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں ہماری نمائندے سلمان تاریخ سے سلمان یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے ایسو پیس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں جی پنجاب میں اور لاہور میں جو لوگ ڈاؤن میں نرمی ہونی ہے اس سلسلے میں جو اطلاق ہونا ہے حکومت میں جو فیصلہ کیا ہے نرمی کا وہ اطلاق آئندہ ہفتے کے پہلے روز ہوگا یعنی کہ کل جو ہے وہ مارکٹس نہیں کھلیں گی بلکہ آئندہ ہفتے سوموار کے روز سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اطلاق ہوگا اور مارکٹس جن کو اجازت دی جائے گی وہ کھولی جائیں گی اب ان کے اندر جو ایسو پیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایسو پیس جو حکومت کی فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ ایسو پیس کل بقاعدہ طور پر فائنل کیے جائیں گے اور ان ایسو پیس کے مطابق اس لوگ ڈاؤن پہ اطلاق کروایا جائے گا اور اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکٹری کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اب جو ہے وہ لوگ ڈاؤن میں جو نرمی کا اطلاق ہونا ہے اس سلسلے میں جو ایسو پیس سیار ہونے ہیں اس سلسلے میں تمام جگہوں سے جو ہے وہ سفارشات بھی آئی ہیں تمام مارکٹس کی جانب سے تقریبا لیکن لاہور شہر میں چونکہ کرونا کے کیسز پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لاہور شہر میں نکلے ہیں تو اس سلسلے میں لاہور میں جو بڑی مارکٹس ہیں خاص طور پر آزم کلاث مارکٹس عالم مارکٹس طریقے سے جتنی بھی جو دیگر جو اس لیول کی جو اتنی بڑی مارکٹس ہیں یا گنجان آباد جو آبادیوں میں جو مجود مارکٹس ہیں ان کے کھلنے کا جو ہے وہ انتہائی کم امکانات بتائے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق تاہم کل جو بقاعدہ طور پر ایسو پیز جاری کیے جائیں گے اس کے مطابق اگلے ہفتے یعنی کے سوموار کے روز اس لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اطلاق کیا جائے گا اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر اس وقت لوگ ڈاؤن کا چھالیسوہ روز ہے شہر میں اور یہ سوموار میں اس میں نرمی کا اطلاق ہونا ہے جو چھوٹی مارکٹس ہیں وہ بھی ایسو پیز کے ذریعے اور اس کے اندر جو ٹائم ہوں گا ٹائمنگ ہوگی وہ صبح فجر سے لے کے شام پانچ پہ ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے کل بقاعدہ طور پر ایسو پیز جاری کر دیے جائیں گے سلمان تاری بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے